اب تو ہونا پاکستان میں ہی چاہیئے تھا لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ کیونکہ چیزوں کو کچھ چیزوں کو پولٹکس سے دور رکھنا چاہیئے ہمیں جانا چاہیئے انڈیا کھیلنا چاہیئے میں اس کو اس طریقے سے لیتا ہوں کہ وہاں ہماری ٹیم جو ہے وہ کھیلنے پہ اور وہاں پہ جیت پہ فوکس کرے ایک تجویز یہ ہے کہ سریلنکا جو ہے وہاں پر دروالی ہے جو بھارتی کرکٹ بورٹ چاہتا ہے اور ایک جو تجویز ہم نے ہائیبرٹ موڈل کی پیش کی ہے وہ کہا ہے کہ ہم چار مائچے یہاں پر کروائیں اور انڈیا اور پاکستان کے مائچے جوے ہی میکم آتے ہیں تاکہ وہاں پر گیٹ منی بھی جادہ آتی ہے اس پر کیا کہتے ہیں ایشیا کا کتنا اہم تحمیت کرتا ہے پاکستان کی ایشیا کا بہشت سے بڑے ایمپورٹنٹ رہا ہے اور میرے خواہل میں یہ آئیڈیا میں سمجھ نہیں آ رہے کہ کچھ پیشیز ادھر ہوں کچھ ادھر ہوں کہ کہ کہیں پہ بھی ہو ایک پروپر ایونٹ ہونا چاہیے اور چاہے وہ کہیں کبھی بلین کر رہے ہیں یہ لوگ یہ آپس کی انڈسٹینڈنگ بہت اپورٹ ہے ان کی کیونکہ ایشیاں کاؤنسل میں سارے اینڈیا پاکستان سے لنکا اور پنگلیدین سارے افوانستانی دیمیں ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر انہوں نے دبائی کرانا ہے تو ایک یہ نہیں ہوں کہ آدھا ادھر ہو اور آدھا ادھر ہو جاں کا بھی ڈیسیزن لے نا ایک جگہ کا ڈیسیزن لے اور اس کو پروپر طریقے سے کرا سکتے ہیں یہ ہے کہ یہاں پہ لوگ بڑا کریٹسائز کرتے ہیں لیکن اختلاف رہے اچھی چیز ہے لیکن گالم گلوچ اخلاقیات سے اتر کے بتمیزیاں تو انسان کہتا ہے کہ میں سائیڈ بھی ہو جاؤں اس جیز سے میرا بلکل بھی ارادہ نہیں تھا آپ نے دیکھا ہوگا جب سے یہ ہوا ہے میں نے کوئی بات کی نہیں ہے کیوں میں اوائٹ کرنا چاہتا ہوں دیکھیں میں بڑا قسمت والا آدمی ہوں کہ اللہ تعالی نے مجھے آزاد ملک میں پیدا کی ہے پاکستان دنیا کا خوبصورت ترین ملک ہے ہر نعمت ہے الحمدللہ یہاں پہ مجھے آج تک سمجھ نہیں ہے کہ سیاست دان کا جو رول ہے وہ یہ ہے اس ملکی ترقی اور کامیابی کے لیے دن رات محنت کرتا ہے مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ اس ملک کو ملکی کیوں نقصان اٹھاتا ہے اس ملک کا پیہ یہ سسٹینبل کیوں نہیں بن سکتا ہمارا ملک